بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو چھپیس فروری کو بدلے کے نشے میں دھت انڈین پائلٹس جب پاکستانی حدود میں داخل ہوئے تو ہمارے ائر ٹریفک کنٹرول روم کو سگنل مل چکے تھے کہ دشمن ہماری جانب بڑھ رہا ہے جبکہ اس حملے کی منصوبہ بندی کا خوج ہمارے گمنام ہیروز نے بھی لگا لیا تھا ہمارے گمنام ہیروز کو پہلے ہی اطلاعات تھی کہ بھارت اور اسرائیل مل کر ہماری ملٹری انسٹرولیشن کو تباہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں لہٰذا یہ بھانپنی آ گیا کہ دشمن ضرور کوئی خطرناک ہتیار استعمال کر کے بڑے پیمانے پر تباہی مجانا چاہتا ہے اور دشمن اس مقصد کے لیے کونسی ٹیکنولوجی اور مباد استعمال کرنے جا رہا ہے یہ بھی جاننا ضروری تھا یہ سب معاملہ سامنے آنے کے بعد ہماری آرمی ائر فورس اور انٹیلیجنس نے ایک سٹرکچر تطیب دیا کہ دشمن کو صرف اتنے کلومیٹر تک اندر آنے دیے جائے جس کے بعد پاک ائر فورس ایکشن میں آئے گی اور جس خطرناک ہتیار سے دشمن ہمارے ایڈمی اساسوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اسے مجبوراں پھینک کر بھاگنا پڑے گا ظاہر سی بات ہے دشمن بزدل نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا دشمن بزدل بھی تھا اور بے وکوف بھی دشمن نے ایسا ہی کیا اور جو خطرناک اسرائیلی تیار کردہ بم سپائس ٹو تھازن وہ جہاز کے ساتھ لا رہے تھے انہیں وہ پھینک کر بھاگنا پڑا یہ بم بینہ ٹارگیٹ کے لوگ کیے اور ایکٹیویٹ کیے نہیں چل سکتا یہ بم دوسرے بموں کے مقابلے میں سو فیصد صحیح حدف پر لگتا ہے کیونکہ یہ بم امیج انٹیلیجنس اور سین میچنگ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے اس لئے جب تیارہ ٹارگیٹ کی جانب بڑھتا ہے تو اس بم کی میموری میں محفوظ تصاویر کو پائلٹ دیکھ کر اپنا ٹارگیٹ سیلیکٹ کرتا ہے انڈین پائلٹس کو چونکہ سو فیصد ٹارگیٹ چاہیے تھا اس لئے جب دشمن اس بم کو پھینک کر بھاگ نکلے تو یہ بم زمین پر آگیرا جس سے اس کے نازک حصے جہاں دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے وہی گر کا ٹوٹا باقی کنٹرول یونٹ اور آلات ٹھیک رہے جو پاک آرمی نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں اب اس بم کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ دشمن آپ سے کتنا ایڈوانس ہو چکا ہے اور آپ کو آگے دشمن کے لیے کون کون سی سٹریٹیجز اور ٹیکنولوجی استعمال کرنا پڑ سکتی ہیں دشمن کون سا مواد استعمال کر رہا ہے یہ سب کچھ جاننے میں مدد ملے گی ظاہر سی بات ہے ہمیں اس ٹیکنولوجی سے بھی زیادہ ایڈوانس ہونا پڑے گا اور اس بوم کا انٹی بوم تیار کرنا ہوگا تاکہ اگلی دفعہ اگر دشمن ایسا ہتھیار استعمال کرے تو ہمارے پاس اس کا توڑ موجود ہو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسا خطرناک بوم ہے جس کی میموری میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ سو سے زائد مختلف ٹارگرز کو نشانہ بنا سکے اس بوم میں ایمیج انٹیلیجنس اور سین میچنگ ٹیکنولوجی استعمال ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس بوم میں سیٹلائٹ کی مدد سے کسی جگہ کا ایمیج یا تصاویر اس بوم کی میموری میں محفوظ کر سکتے ہیں جب تیارے کے پی لون پر اس کو ڈیٹا لنک کر لیا جاتا ہے تو اس بوم کا کنٹیکٹ تیارے میں بیٹھے پائلٹ کے ساتھ بنا رہتا ہے اس کے بعد جیسے ہی تیارہ اڑنے کے بعد اپنے حدف کی جانب بھرتا ہے تو کارپٹ میں بیٹھا پائلٹ کیبن میں موجود ٹی وی آر ڈسپلے کے ذریعے بوم کی میموری میں محفوظ تصاویر کا جائزہ لے کر حدف کو نشانہ بناتا ہے اس بوم کے آگے لگا کیمرہ سین میچنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حدف کی جانب بڑھتا ہے اور تیارے میں بیٹھے پائلٹ اور کنٹرول روم میں بیٹھے آفیزز کو پیغامات پہنچاتا رہتا ہے اور جب یہ بوم اپنے حدف کو نشانہ بناتا ہے تو اس سے پہلے حدف کی مختلف تصاویر سیٹلائٹ کے ذریعے جتنے بھی کنٹرول روم اس بوم کے ریڈار سے منسلک ہوں گے انہیں پہنچا چکا ہوتا ہے جو کبھی کنٹرول روم میں بیٹھے لوگوں کے لیے جشن یا افسردگی کا باعث بھی بن جاتا ہے جیسے کچھ دن پہلے کنٹرول روم میں بیٹھے مودی اور عجید دووال کے لیے یہ بوم افسردگی کا باعث بنات اب اللہ کی مدد سے ہمارے پاس اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے ہم انشاءاللہ اس سے بہتر ٹیکنالوجی بنائیں گے اور اس ٹیکنالوجی کا توڑ بھی حاصل کر لیں گے دوستو مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفو لائٹ کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا شکریہ